بسم اللہ الرحمن الرحیم 4.4 میں آپ لوگے کارن نیو فارمولا پڑھیں گے یہ فارمولا آپ کے پاس تین نمبرز کا سکوئر کا ہے دو نمبرز کا سکوئر آپ پڑھ چکے ہیں a پلس b ہول سکوئر کس کے ایکل ہوتا ہے a سکوئر پلس b سکوئر پلس 2 a b کا اب اگر آپ کے پاس تین نمبرز کا سکوئر ہو تو وہ کس کے ایکل ہوگا یہ والا فارمولا ہم لوگوں نے اب اس ایکسرسائز میں پڑھنا ہے تین نمبر ہم لکھ لیں گے a پلس b پلس c اس کا whole square آپ کے پاس equal کس کے ہوگا یہ formula دیکھ لیں formula کے بعد بہت ہی simple ہے بہت ہی آسان ہے formula آپ کے پاس ہے a square plus b square plus c square ان تینوں کا square لے لیں گے پھر آپ لکھیں گے two multiply by a b پھر لکھیں گے two multiply by b c پھر آپ لکھیں گے two multiply by c ہے ٹھیک ہے جی اور سے دیکھ لیں a plus b plus c whole square کا formula کیا ہے a square plus b square plus c square plus two multiply by the first two numbers a b plus two multiply by the last two numbers b c and plus two multiply by the last and the first number c یہ والا فارمولا ہم لوگوں نے پیا کرنا جتنے بھی کوئسن لوگوں نے ایک سائز 4.4 میں کرنے وہ اسی فارمولے پر بیس ہوں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک سائز کے کوئسنز کرتے ہیں آپ لوگ کو فارمولا بھی use کرنے بھی آ جائے گا اور کوئسنز بھی حال ہو جائیں گے so کوئسن نمبر 1 کی طرف دیکھ لیں کوئسن نمبر 1 کا جو پارٹ فرسٹ ہے بہت ہی آسان ہے ایک پارٹ میں کروں گے ایک اپلوگ کر لیں گے بہت ہی آسان ہے اس وجہ سے اس چیز کے ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے a square plus b square plus c square کی اور آپ کو ان دونوں چیزوں کی ویلیو دی ہوئی ہے solution کو دیکھ لیں آپ نے بھی فارمولا پڑھا as a plus b plus c وہاں فارمولا میں ایک چھوٹا سا اور بات لکھنی ضروری لیکن چلے وہ یہ دری لکھ لیں گے فارمولا بھی ہم نے پڑھا کیا ہے a plus b plus c whole square a square plus b square plus c square plus two multiply by a b two multiply by b c plus two multiply by c ان تینوں میں اگر آپ دیکھیں ان تینوں میں two common ہے تو آپ لوگ کیا لکھ سکتے ہیں آپ اس فارمولا کو اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ وہاں پر لکھ لینا چاہیے لیکن چلے در لکھ لیں گے two ان تینوں سے common کر لیں آپ کے پاس آجائے گا two multiply by a b b c and c ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس دیکھیں اس چیز کی ویلیو بھی موجود ہے اس چیز کی ویلیو بھی موجود ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس پارٹ کی ویلیو کو معلوم کرنا ہے تو بہت ہی سمپل ہے this implies values put کر لیں a plus b plus c کی ویلیو کیا ہے اس سائٹ پہ آجائے گا five square یہ اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے a square plus b square plus c square plus two multiply by کیا ویلیو اس کی minus four ٹھیک ہے جی تو values put کر لیں five کا square twenty five two multiply by four minus plus minus minus two multiply by four is equal to minus eight ٹھیک ہے جی اگر میں یہاں پر ایک سٹپ کر لے تاکہ یہاں پر سوال کمپلیٹ ہو جائے یہاں پر ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کو twenty five is equal to a square plus b square plus c square minus eight ٹھیک ہے جی تاکہ یہاں پر ہم لوگ question کمپلیٹ کر لیں یہاں پر یہ minus اس سائٹ پہ کیا ہو جائے گا plus eight ہو جائے گا اور اس سائٹ پہ آپ کے پاس آجائے گا a square plus b square plus c square یہاں سے آپ لوگ کیا معلوم کر سکتے ہیں a square plus b square plus c square کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں twenty five plus eight is equal to thirty three which is the required value of a square plus b square plus c square تو بہت ہی سمپل سا question ہے آپ لوگوں نے یہ فارمولا بھی نہیں لکھنا دارے کیا فارمولا لکھیں ہی نیچہ والا a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus two multiply by a b b c c پس یہاں پر آپ نے ویلیو گانی ہے ادھر ویلیو پٹ کرنی ہے اور اس کی ویلیو آپ کے پاس فائنڈ ہو جائے گا پارٹ ٹو آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے ہم لوگ کرتے ہیں question number two question number two کا part first دیکھ لیں find the value of this thing a plus b plus c کیا اب ہم نے ویلیو معلوم کرنی ہے اس سے پہلے کیا معلوم کر رہا تھے a square plus b square plus c square کیا اب ہم لوگوں نے اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے again start کریں گے آپ فارمولے سے as a plus b plus c is equal to whole square is equal to a square plus b square plus c square plus common یہ پر لے لیتے ہیں اے بی بی سی and c ہے فارمولا یہ بھی لکھ سکتے ہیں دوسرے آج لیتے ہیں دونوں سیم چیزیں ایسے بھی اب ہمارے بس کون کون چیز کی ویلیو موجود ہے اس چیز کی ویلیو موجود ہے and اس چیز کی ویلیو موجود ہے تو ویلیوز ہم لوگ کیا کر لیں گے put کر لیں گے ہمارے پاس required answer آ جائے گا so a plus b plus c اپنی جگہ پر آ جائے گا a plus b plus c whole square is equal to اس چیز کی ویلیو کیا ہے 38 plus 2 multiply by minus 1 تو آپ کے پاس آ جائے گا a plus b plus c whole square is equal to 38 minus 2 which is equal to 36 آپ پھر implies لگا لیں چلیں پورا لکھ لیں this implies a plus b plus c whole square is equal to 36 اب ہمیں کیا چاہیے صرف a plus b plus c کی ویلیو چاہیے نہیں کہ اس کے square کے تو کیا کر لیں گے square roots لیں گے درمیان میں آپ لکھیں گے اچھا taking square root on both sides میں آپ اپر ڈارے کر رہا ہوں یہ cancel ہو جائے گا آپ کے پاس answer آ جائے گا a plus b plus c is equal to plus minus 6 یا plus 6 ہے یا پھر minus 6 ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس question number 2 part first again part second آپ لوگوں نے خود attempt کر لینا کیونکہ بس یہاں پر same method ہے دونوں میں question number 3 again دو پارٹ سے اس میں بھی same a کی فارمولہ ہم نے use کرنا اس میں بھی find value of this thing now a b b c and c ہے کیا اب ہم نے اس چیز کے value معلوم کرنی ہے اور دو چیزوں کے value آپ کو دیو گئے تو again values put کر لیں a plus b plus c کی value کیا ہے 12 we'll take 12 square اور اس سائٹ پہ a square b square c square کی value کیا ہے 56 56 and 2 multiply by a b b c and c a 12 square is equal to 1 double 4 56 کو بھی در ایک ہی لین میں shift کریں 56 یہاں plus a set پہ کیا ہو جائے گا minus 56 ہو جائے گا اور یہاں آجائے گا 2 times a b b c c a this implies 144 minus 56 سے کیا آجائے گا آپ کے پاس double double 8 آجائے گا 88 2 times a b b c and a c a 2 کو اتر shift کرنا ہے 2 یہاں ہمیں جس چیز کی value چاہیے وہ صرف یہ ہے a b b c c 2 اس کے ساتھ نہیں ہے 2 یہاں پر multiply ہو رہا اس سائٹ پہ ہم لوگوں نے shift کر لینا ہے کہاں چاہا جائے گا division میں change جائے گا تو آپ کے پاس required جو چیز آپ کے پاس اس چیز کی value آجائے گی اس کو divide کر لے کے آجائے گا 2 1s are 2 244 088 so you get the required result that a b b c and c a is equal to 44 the required value of the question جو ہم سے پوچھا گیا اس کا بھی second part آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے خودی attempt کر لینا ہے یہی formula یہی method use کرتے ہوئے question number 4 میں ہمارے پاس صرف ایک ہی part ہے question number 4 اس میں ہم لوگوں نے proof کرنا ہے دونوں سائٹس کو کہ دونوں سائٹ آپ کے پاس کیا ہے same equal ہیں ایک آپ کو دیا ہوئے left hand side پہ اگر آپ دیکھیں x square y square z square minus x y minus y z minus z یہ آپ لوگوں نے proof کرنا ہے کہ یہ equal ہے اس کے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ایسے questions میں آپ لوگ left hand side لیتے ہیں یا right hand side لے لیتے ہیں کوئی ایک side لے لیں گے اور اس سے دوسری side کو create کریں گے آپ لوگ تو ہم لوگ لے لیتے ہیں right hand side اس hand side کو ہم لوگوں نے solve کرنا ہے کہ اس سے ہمارے پاس left hand side create ہو جائے تو دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے equal ہو جائیں گے so taking left hand side left hand side is equal to sorry right hand side یہ وقت نیچے وقت سائد لے لیتے ہیں کیا آپ کے پاس ہے x minus y divided by square root of 2 square plus y minus z divided by square root of 2 whole square again and last one is y minus sorry z minus x divided by square root of 2 whole square یہ سائد ہم نے لے لیا یہ جو square ہے دونوں پہ لے لیں آپ کو پتا ہے جب power ہوتا ہے ہمارے پاس division میں یا multiplication میں آپ power کیا کر سکتے ہیں split نہیں بلکہ دونوں پہ لیں گے آپ اوپر آئن نمبر پہ بھی لیں گے اور نیچے آئن نمبر پہ لیں گے تو ہم لوگوں نے 2 سکوئر اوپر اور نیچے دونوں سائٹس پہ لے لینا ہے y minus y پہ بھی square لیں گے whole اور نیچے square root of 2 پہ بھی square لیں اسی طرح یہاں پہ بھی کر لیں دیں ٹھیک ہے جی یہ جو power تھی دونوں پہ ایک ساتھ ہم لوگوں نے separately لے دیں اگر آپ دیکھ لیں نیچے آپ کے پاس square root cancel ہو جاتے نیچے صرف 2 رہ جائے گا لیکن اوپر آپ کے پاس a minus b whole square a minus b whole square a minus b whole square کا formula open ہو جائے گا تو ہم لوگ کو نیچے کیا کر لینا ہے formula open کر نیچے آپ کے پاس صرف 2 رہ جائے گا اوپر آپ کے پاس کیا جائے کہ a minus b whole square a square plus b square minus two a b wala formula ہے تو یہاں پر ہمارے پاس xy ہم لوگ xy میں لکھیں گے اس کو again same یہاں پر بھی two ہے یہ y minus z تو آپ کے پاس y square two تو سا change z square minus two y z last one آپ کے پاس z minus x تو آپ لکھیں گے z square x square minus two z x z اور two تھوڑے سے ایک ساتھ نظر آرہ ہے ٹھیک جی اب دیکھ لیں تینوں فریکشنز کو تینوں فریکشنز کا denominator آپ کے پاس exactly same ہے جب denominator آپ کے پاس same ہو تو اس کا وہی same آتا ہے اوپر آئے سارے نمبر آپ کے پاس ایسی لکھے جائیں گے ٹھیک ٹھیک یہ ہو گیا ہمارے پاس یہاں پر آپ کے پاس چند چیزوں وہ same x square y 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 z 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 ایکس وائی وائی زیڈ زیڈ ایکس ہول ڈیوائیڈ بائی دو اور جب ہم انہوں کو کینسل کر لیتے ہیں جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو دیکھ لیں وہی آپ کے پاس لیفت ہینڈ سائیڈ ہے ایکس سکوئر وائی سکوئر زیڈ سکوئر ایکس وائی وائی زیڈ زیڈ ایکس وچھ ایکوال تو لیفت ہینڈ سائیڈ اور یہی ہم لوگوں نے کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا ٹھیک ہے جی توہر سا لینٹی ہے لیکن سمپل ہے کیونکہ آپ نے صرف اے مائنس بی ہور سکوئر کا فارمولہ یو اس کے بعد یہاں پر کیلکولیشن کر کے آٹومیٹکلی آپ کے پاس انصر آ جائے گا کوئیسن نمبر فائی آپ کے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ایکسپریشن دیا ہوئے سارے کا سارے جو آپ کے پاس ٹرمز ہیں ان سب ٹرمز کا ٹرمز کا ٹرمز ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ایکویشن کو اس طرح سالف کرنا ہے اس طرح اس کو ترانسفوم کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ کررے ہو جائے سم آف ٹری سکوئرز میں مطلب آپ کے پاس جو اس کو ہم ترانسفوم کانیں گے آپ کے پاس ایک ایسا لانسٹ میں ایک ایک ایکسپریشن آ جائے گا جس میں آپ کے پاس تین نمبرز یا پھر تین ایکسپریشن آپ لوگ کے پاس ہوئ içinde ہوئرے میرے ہوئے ہوں گا اور وہ تین سکوئر ہے ضئال سکوئر اس طرح تین ایکسپریشن کے یہ سکوئرز کے ایڈیشن میں ٹرانسفورم ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ لیں یہاں پر کوئی بھی تین ایکسپیشنز کے سکوئرز ایڈ نہیں ہو رہے لیکن ہم لوگ جو اس کو ٹرانسفورم کریں گے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا تین نمبرز کے سکوئرز کی ایڈیشن میں یہ ٹرانسفورم ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ لیں سلویشن پر آپ لوگو کلیر ہو جائے گی بات ٹو کو ملٹیپلائی کر لیں سب سے کیا آ جائے گا ٹو ایکس سکوئر آ جائے گا ٹو وائس سکوئر ٹو زیٹ سکوئر ٹو ایکس وائ ٹو وائز ٹو زیٹ ایکس آ جائے گا ٹھیک ٹو ایکس سکوئر کا مطلب کیا آپ کے پاس دو ایکس سکوئرز ہیں اس کو سپلٹ کر لیں اس طرح وائس سکوئر کو بھی دو مرتبہ سپلٹ کر لیں زیٹ سکوئر کو بھی دو مرتبہ سپلٹ کر لیں باقی ٹرمز اپنی جگہ پہ ایسے ہی لکھ لیں ٹھیک ہے جی ہم نے کہا کیا 2 کو مٹیپلائی کیا سب کے ساتھ اور پھر جو یہ دو دو ہیں 2x², 2y², 2z کو اس کو سپلٹ کر لیا دو دو میں اب غور سے دیکھ لیں میں اس میں ری آرینجنگ کروں گا ایک x² لکھ لیتا ہوں ایک y² لکھ لیتا ہوں اور اس کے پاس 2xy کو لے آتا ہوں ایک اور x² اس کے بعد دیکھ لیں یہاں 2yz ہے ایک y² لکھ لیتے ہیں ایک y² یہ رہا ایک y² یہ رہا اس y² کے ساتھ ایک z² لکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ لے آتے ہیں 2yz آخر میں کیا zx ہے ایک x² یہ رہا جو ریمیننگ ہے ایک z² آپ کے پاس رہ گیا تھا اور لاسٹ میں آ جاتا ہے 2zx غور سے دوبارہ دیکھ لیں ایک x² یہاں سے لیا میں نے ایک y² یہاں پر آرینج کر دیا اور اس کے ساتھ ہم نے لکھ لیا یہ والا term مائنس 2xy پھر یہ والا y² ایک z² اور 2yz یہ کمبائن کر لیے تینوں پھر ایک x² جو لاسٹ میں رہ گیا تھا z² اور 2zx یہ ہم نے کمبائن کر لیا اگر آپ دیکھ لیں یہ کون سے فارمولے بن رہے ہیں a² پلس b² مائنس 2ab a² پلس b² مائنس 2ab a² پلس b² مائنس 2ab تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان تینوں کی جگہ اس کو مچارے بریکٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں تو اگر آپ لوگوں پلیئر ہو جائے یہ تین آپ کے پاس فارمولے بن گئے تھے تینوں فارمولے کس کے ہیں پہلا والا آپ کے پاس ہے x-y² دوسرا آپ کے پاس ہے y-z² پلس ترڈ ون کس کا ہے x-z² تین نمبر کے اوپر سکوئر بھی اور تینوں کی ایڈیشن ہے ہم نے کیا کر لیا اس ایکسپریشن کو ٹرانسفارم کر لیا تین نمبر کے سکوئر کے ایڈیشن میں یہ ہم لوگوں کا انسر سہیے جی لاسٹ کوئسن آپ کے پاس ایکسسائز کا کوئسن نمبر سکس اگر اس کوئسن میں ہم لوگوں نے بائدہوئے ابھی جو ہم لوگوں نے کوئسن نمبر فائف پروف کیا وہ پروف کرنے کے بعد جو ایک طرح سے فارمولہ اپنی کنگا ایک طرح سے ہمارے پاس ایک ایک ایکوئیشن بن گیا تھا وہی ایکوئیشن ہم لوگ یہاں پر اب use بھی کریں گے تو آپ لوگوں نے تو آسا ریوائن کر لیں ویڈیو کو دوبارہ اس کو دیکھ لیں اس فارمولے کو ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں پروف ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ کے پاس a minus b یہاں پر ہمارے پاس x and y ہے اس کا سکوئر تین نمبر کا ہم نے سکوئر لیا تھا b minus c square and c minus a square is equal to two times a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c اگر آپ اس سے پہلے آلے کوئسن میں دیکھ لیں پروف کرنا یہ تھا ہمیں یہ چیز دی ہوئی تھی کہ two times x square y square z square minus x y minus y z minus z x ہم لوگوں نے پروف کرنا تھا ان چیزوں کے ایک ور ہم نے already پروف کر لے تو یہاں پر پروف کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پر آپ لوگ اس کو as a equation لکھیں گے as a formula use کرو گے یہ ہم نے لکھ لیا اب ہمارے پاس ان تینوں چیزوں کی ویلیو موجود ہیں اور اس چیز کے ہم نے ویلیو معلوم کرنے تو ویلیو سپورٹ کر لیں بس simple as بہتی question simple ہو جائے گا ہاں پر a minus b کی ویلیو کیا ہے two b minus c کی ویلیو three اس کے اوپر سکوئر and c minus a کی ویلیو four اس کے اوپر سکوئر two times a square b square c square a b b c and c ٹھیک ہے two square four plus nine میں داری کر لیتا ہوں four plus nine کیا جائے گا آپ کے پاس thirteen thirteen plus sixteen آپ کے پاس کیا جائے گا اس سے کیا جائے گا twenty nine ان تینوں کے squares کو اگر آپ add کر لیں یہاں پر اگر آپ squares لگ کر add کرنا چاہے تو بھی مرضی ہمارے ڈارک کر رہا ہوں four plus nine plus sixteen کیا جائے گا twenty nine ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس اس سائٹ پہ two ہے two کو بھی ادھر shift کرنا اور ہمارے answer complete ہو جائے گا minus pc ہے ٹھیک ہے جی two کو ادھر shift کر لیں گے division تو یہاں پر ہو نہیں سکتی آپ کے پاس twenty nine point میں لائے گا point میں لکھنی کی ضرورت نہیں fraction میں اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے twenty nine divided by two which is the required answer extra کرنا ہے اس کے جگہ fourteen point five لگ سکتے یہاں تک آپ cancer complete ہو گیا یہاں پر lecture کو کنکلوٹ کرتے ہیں exercise ہمارے پاس complete ہو گیا ہے انشاء اللہ next lecture میں پھر next exercise start کریں اور ایک new formula ہی پڑھیں گے اللہ حافظ